میرا دعویٰ ہے جو غازی میاں سے پیار رکھتے ہیں یقیناً لاج ان کی سیدے سالار رکھتے ہیں یقیناً لاج ان کی سیدے سالار رکھتے ہیں علی کے گھر کا بچہ کوئی بزدل کیسے ہوگا جب آلِ رسول بیٹھے ہوئے ہیں شیر سمجھ کر کے آن فضرات بولیں کہ علی کے گھر کا بچہ کوئی بزدل کیسے ہوگا جب شجاعت کی سنت جب حیدر کررار رکھتے ہیں اور مریض آئیں شفا پائیں شفا پا کر چلے جائیں مریض آئیں شفا پائیں شفا پا کر چلے جائیں مریضوں کے لیے غازی کھلا دربار رکھتے ہیں مریضوں کے لیے غازی کھلا دربار رکھتے ہیں اور سگے غازی فقط میں ہی نہیں لاکھوں ہیں دنیا میں سگے غازی فقط میں ہی نہیں لاکھوں ہیں دنیا میں ذرا سوچوں کے غازی کتنے پہریدار رکھتے ہیں ذرا محبت سے درود پاک پڑھنے اللہ حمد صلی علاہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات آج ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے سکون مل جائے آج ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے آرام مل جائے آج ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے راحت مل جائے آج ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سکون سے کڑ جائے ادنا ہو وہ بھی سکون کا متعلاشی ہے آلہ ہو وہ بھی سکون کا متعلاشی ہے بچہ چاہتا ہے سکون مل جائے تکبیر نارِ رسالت بیٹھ جائیں تشریف رکھیں مصابہ بات میں کریں بیٹھ جائیں ماشاءاللہ جس شخصیت کا ہم اور آپ کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے گلے گلزارِ رضویت شہزادہِ حضور سبحانِ ملک تیر طریقت رہبرِ راہِ شریعت حضرت اللہ مہاہ حسن مزا خان قادری سجادہ نشین خان قہِ آلیہ رضویہ درگاہِ آلہ حضرت بریلی شریف کی آمد ہو چکی ہے آلِ رضا کی نورانی چہرے کی زیارت کرتے رہے محبت سے درودِ پاک بلنے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلات و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت تو میں ارض یہ کر رہا تھا کہ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے سکون مل جائے لیکن سکون ہے کہاں کسی نے کہا کہ سکون اس کے پاس میں ہے جس کے پاس میں دولت ہے ہم نے اس سے پوچھا کہ جس کے پاس میں دولت کا امبار ہے کہ تیری دولت کا شہرہ تیری رئیسی کا چرچہ تیری امیری کا چرچہ ذرا یہ بتا کیا تجھے سکون ہے اس نے کہا جب تک دولت نہیں تھی اس کو حاصل کرنے کے لیے پریشان تھا جب سے دولت آئی ہے یہی در لگا رہتا ہے کہیں دولت چلی نہ جائے پتا چلا دولت میں سکون نہیں اس سے پوچھا جس کے پاس میں اقتدار ہے اس سے پوچھا جس کے پاس میں پاور ہے اس سے پوچھا جس کے پاس میں کرسی ہے کہ تجھے سکون ہے اس نے کہا جب تک کرسی نہیں تھی پانے کے لیے پریشان تھا جب سے کرسی آئی ہے یہی در لگا رہتا ہے کہیں چلی نہ جائے پتا چلا کرسی میں سکون نہیں دولت میں سکون نہیں اس سے پوچھا جس کے جوان بیتے ہیں تیرے پاس جوان اولاد ہے کیا تُو سکون میں ہے اس نے کہا جب تک اولاد نہیں تھی آستانوں کی خاک چھانی تھی اور جب سے یہ اولاد جوان ہوئی ہے جیوں میں لگی رہتی ہے جینے نہیں دے رہی ہے پتا چلا دولت میں سکون نہیں اولاد میں سکون نہیں پاور میں سکون نہیں اقتدار میں سکون نہیں تو پھر سکون ہے کہاں تو آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے ہیرے قرآن کی اندر موجود ہیں جواہرات قرآن کی اندر موجود ہیں موتی قرآن کی اندر موجود ہیں صدف قرآن کی اندر موجود ہیں ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے ہم نے قرآن سے کہا اے قرآن تو بتا سکون ہے کہاں تو قرآن جواب دیتا ہے اللہ کان کھول کے سن لو دولت میں سکون نہیں اقتدار میں سکون نہیں پاور میں سکون نہیں اولاد میں سکون نہیں بے ذکر اللہ تتمہ ان القلوب کان کھول کے سنو اگر دلوں کو سکون ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے دلوں کو آرام ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے نعرہ رسالت عرص غازی ملت حضور صاحب سجادہ حضرات بہت مختصر سا وقت میرے پاس میں ہے میں اپنی بات کو بڑی جلدی ختم کرنے جا رہا ہوں کہ پتہ چلا اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے اللہ کو یاد کرو سکون مل جائے گا اللہ کا ذکر کرو سکون مل جائے گا اب یہ سکون ملتا کیوں ہے تو اب اپنی تخلیق کا بھی جائزہ لے لو اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو دو چیزوں سے مرکب کیا ہے ایک جسم ہے اور ایک روح ہے اللہ نے جسم کو چار چیزوں سے بنایا آگ پانی مٹی ہوا یہی وجہ ہے کہ جب انسان بیمار پڑتا ہے تو اس کا علاج انہی چار چیزوں سے ہوتا ہے بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے آپ پوچھ لیں وہ آپ اس سے معلوم کر لیجئے کہ جب انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج دواء سے ہوتا ہے اب اس دواء کا تعلق چاہے ڈاریکٹ ہو یا انڈاریکٹ ہو بلا واسطہ ہو یا بل واسطہ ہو ان چار چیزوں میں سے کسی نہ کسی سے اس کا تعلق ضرور ہوگا چاہے اس دواء کا تعلق پانی سے ہو چاہے اس دواء کا تعلق ہوا سے ہو چاہے اس دواء کا تعلق آگ سے ہو چاہے اس دواء کا تعلق مٹی سے ہو انسان کا جب جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج دواء سے ہوتا ہے پتہ کیسے چلے گا جسم بیمار ہے معلوم کیسے ہوگا کہ جسم بیمار ہے تو اب پتہ چلے گا ایسے کہ جب دسترخوان اچھا نہیں لگتا ہے تو جسم بیمار ہے جب بریانی اچھی نہیں لگتی لگتا تو جسم بیمار ہے جب کھانے میں لذت نہیں ملتی تو جسم بیمار ہے جب جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج دوا سے ہوتا ہے اور جب روح بیمار ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج کیسے ہوتا ہے آپ کہو گے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں کیا روح بھی بیمار ہوتی ہے ہاں روح بھی بیمار ہوتی ہے روح کا پتہ کیسے لگے گا یہ ہماری روح بیمار ہے اپنا اپنا علاج کر لو پیر بہوڑا کہ زندہ دل مسلمانوں جسم جب بیمار ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ جب دسترخوان اچھا نہیں لگتا تو جسم بیمار ہے روح کا پتہ کیسے لگے گا تو جب نمازوں میں دل نہ لگے تو روح بیمار ہے جب روزے رکھنا اچھا نہ لگے تو روح بیمار ہے مالک نساب ہونے کے باوجود زکاة دینا اچھا نہ لگے تو روح بیمار ہے صاحبِ استطاعت ہونے کے باوجود حج جانا اچھا نہ لگے تو روح بیمار ہے جب چگلی کرنا اچھا لگے تو روح بیمار ہے جب غیبت اچھی لگے تو روح بیمار ہے جب جھوٹ بولنا اچھا لگے تو روح بیمار ہے جب دوسروں کی زمین پہ قبضہ کرنا اچھا لگے تو روح بیمار ہے اور جب دوسروں کو غلط مقدمات میں فسانا اچھا لگے تو روح بیمار ہے جب صداقت اچھی نہ لگے تو روح بیمار ہے جب عدالت اچھی نہ لگے تو روح بیمار ہے جب جذبہ سجاد میں مزا نہ آئے تو روح بیمار ہے جب جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج دوا سے ہوتا ہے اور جب روح بیمار ہوتی ہے تو اس کا علاج کیسے ہوگا ان علماء اکرام کے قدموں کی خاک کو اپنے سر کا تاج بنا کر کے یہ جملہ دینے جا رہا ہوں کہ جب روح بیمار ہوتی ہے تو اس کا علاج کیسے ہوتا ہے تو اب پہلے پتہ لگاؤ کہ روح کا تعلق کس سے ہے روح کنیٹڈ کس سے ہے روح ریلیٹڈ کس سے ہے تو اب قرآن سے پوچھو اے قرآن تو بتا کہ روح کا تعلق کیا ہے روح کو اللہ نے کیسے پیدا کیا تو قرآن جواب دیتا ہے وَيَسْ أَلُونَكَانِ رُوح کُلِ رُوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّ کہ روح تو حکمِ رَبْ کا نام ہے روح تو حکمِ رَبْ سے ایک شَئِ ہے پتہ چلا کہ روح کا تعلق پربردگارِ عالم سے ہے روح کا کنکشن مولا سے ہے روح ریلیٹڈ مولا سے ہے جب جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج دوا سے ہوتا ہے اور جب روح بیمار ہوتی ہے تو اس کا علاج ذکرِ خدا سے ہوتا ہے جب روح بیمار ہوتی ہے تو اس کا علاج ذکرِ خدا سے ہوتا ہے خدا کا ذکر کرو گے سکون مل جائے گا خدا کو یاد کرو گے آرام مل جائے گا اب روح ہے اور ایک روحانیت ہے آخری بات ایک روح ہے اور ایک روحانیت ہے آلِ رسول بیٹھے ہیں حضور صاحبِ سجادہ بیٹھے ہیں علامہ ظاہر صاحب قبلہ بیٹھے ہیں میرے بھائی مولانا آزم صاحب بیٹھے ہیں ان علماء اکرام کی بالخصوص توجہ کا تعلیم مستجاب دعائیں لے کر کے یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ ایک روح ہے اور ایک روحانیت ہے جیسے انسان انسانیت آدمی آدمیت زمین آسمان کا فرق ہے روح محدود چیز دیکھتی ہے روح محدود چیز سنتی ہے جیسے ہماری آنکھ میں روح ہے ہم یہاں کھڑے ہو کر کے برے لی کے اندر کیا ہو رہا ہے نہیں دیکھ پائیں گے یہاں سے تقریباً ایک میل دیکھ لیں گے دو میل دیکھ لیں گے جہاں تک ہماری آنکھ کا دائرہ کام کرے گا وہاں تک دیکھ لیں گے کان کا کام ہے سننا تو کتنی دور کی آواز سن لیں گے ایک میل کی آواز سن لیں گے دو میل کی سن لیں گے یہاں سے دہلی کی آواز ہم نہیں سن پائیں گے تو پتا چلا روح الگ ہے اور روحانیت الگ ہے اور روحانیت جس کو حاصل ہوتی ہے جن کو روح کے ساتھ میں روحانیت حاصل ہو جاتی ہے وہ زمین کے اندر ہوتے ہیں تو زمین کے اوپر کا دیکھتے ہیں اور زمین کے اوپر ہوتے ہیں تو زمین پہ نظر ڈالے تو تحت سرا کو دیکھ لیتے ہیں آسمان پہ نظر ڈالے تو ساتوں آسمانوں کو دیکھ لیتے ہیں آج جس کی محفل میں آپ آئے ہو آج جس کے نام کی محفل میں آپ حاضر ہوئے ہو حضور سید سالار مسعود غازی وہ صرف روح والے نہیں ہیں بلکہ روحانیت والے ہیں وہ میرے مفتی عظمِ ہند روح والے ہی نہیں بلکہ روحانیت والے ہیں اور سید سالار مسعود غازی کی ہشتری کون بیان کر پائے گا وہ میرے سید سالار مسعود غازی آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ بات اظہر میں شمس ہو جائے گی کہ مسعود غازی کی شان میں بڑے اولیاء اکرام نے کتابیں لکھیں بڑے اولیاء اکرام نے سید سالار مسعود غازی کی ہسٹری کو لکھا غوث بنگالہ حق قطب بنگالہ حضور شیخ علاو الحق پنڈبی نے اپنی کتاب میں لکھا حضور شیر بحر حضور شرف الدین یحیع منیری نے اپنی کتاب کے اندر حضور شیر سالار مسعود غازی کی ہسٹری کو لکھا بابا فرید الدین گنجے شکر نے اپنی کتاب میں بحر سید سالار مسعود غازی کی ہسٹری کو لکھا حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنی کتاب تہائف چشتیا میں حضور شیر سالار مسعود غازی کی عظمت کو بیان کیا محدث علال اطلاق حضور سید عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمنی اپنی کتاب اخبار الاخیار کے اندر لکھا وہ میرے مسعود غازی جن کی عظمت و شان کے بارے میں حضور عالی حضرت امام احمد رضا خان توتی حدائی کے بخش امام جلیل الشان فخر ہندوستان نے الملفوظ شریف کے اندر لکھا وہ میرے مسعود غازی کی شان ہے آپ پڑی پڑی کتابوں کا مطالعہ کر لیجئے نفحات الانس دیکھ لیجئے مسعود غازی کی ہشتری ملے گی روزت اس صفحہ آپ کتاب دیکھ لیجئے مسعود غازی کی ہشتری آپ کو ملے گی پڑے پڑے اولیائی کرام مسعود غازی کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں غنس و قطبہ دال بیان کر رہے ہیں یہ ساری تاریخ کی کتابیں یہ سارے ملفوظات یہ سارے رسائل یہ ساری تاریخ کی کتابیں پکار پکار کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کو یہی پیغام دے رہی ہے کہ زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی یہاں کے ذرے ذرے میں تیرا فیضان ہے غازی نمازے ہوں ازانے ہوں مساجد ہوں مدارس ہوں یہاں جو کچھ بھی ہے تیرا ہی تو فیضان ہے غازی جناب خضر کو دیکھا ہے اکثر تیری گلیوں میں جناب خضر کو دیکھا ہے اکثر تیری گلیوں میں نہ جانے کس بلندی پر تیرا ایوان ہے غازی بابا نعرے تکبیر نعرے رسالت ارسے غازی حضور سید کفیل احمد حاشمی صاحب قبلہ ممبر نور پر تشریف فرما ہے حضرت کی ننحال ہے حضور سید شرف الدین یحیہ منیری بڑی بہت بڑی ہستی ہے ذرا سنے تو سہی حضور سید شرف الدین یحیہ منیری سے ایک شخص نے کہا کہ غازی پاک کی کیا شان ہے جگہ جگہ ان کی یادگار لوگوں نے بنا لی ہے جگہ جگہ ان کی یادگار منع کر کے ہر سال ان کے نام کی محفن سجاتے ہیں عیسیٰ کیوں ہے حضور سید شرف الدین یحیہ منیری سے پوچھا تو آپ کیا فرماتے ہیں انسان سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے کہا آپ بتائیے فرمایا جان سے محبت کرتا ہے اور حضور سید سالار مسعود غازی کی شان وہ ہے کہ انہوں نے اپنی عزیز چیز کو یعنی اپنی جان کو اللہ کے نام پہ قربان کروا دیا اپنی عزیز چیز کو اللہ کے نام پہ قربان کروا دیا فرماتے ہیں سنو حضور سید سالار مسعود غازی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہ انہوں نے اپنی عزیز چیز کو یعنی اپنی جان کو اللہ کے نام پہ قربان کروا دیا اور حدیث پاک ہے من کانا للہی کانا اللہ لہو کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے جس نے اپنی جان کو اللہ کے نام پہ قربان کیا اب بتاؤ وہ اندھیرے میں اس کی ہسٹری کیسے رہ سکتی ہے آج پوری دنیا میں حضور سید سالار مسعود غازی کی یاد کو منایا جاتا ہے حضرت مخدوم اشرف سمنانی کا بیان ہے کہ میں نے جب حضرت سید سالار مسعود غازی کے روزے پر حاضری دی آپ اپنی کتاب لطائف اشرفی میں لکھتے ہیں کہ جب میں نے حاضری دی تو میں نے خضر علیہ السلام کو جتنا غازی پاک کی آستانے پہ دیکھا میں نے پھر ان کو کبھی کہیں اتنا نہیں پایا فرماتے ہیں ایک دن میں میں نے ستر مرتبہ خضر علیہ السلام کی وہاں پر حاضری دیکھیں ایک دن میں ستر مرتبہ فرماتے ہیں جو غازی پاک کی آستانے پہ حاضری دے اس کو چاہیے کہ وہ آدھا گھنٹہ ضرور ٹھہرے کیونکہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد وہاں حضرت خضر علیہ السلام کی حاضری ہوتی ہے کبھی بچے کی شکل میں کبھی جوان کی شکل میں کبھی پولے کی شکل میں ایک دن میں ستر مرتبہ ایک بار خود فرماتے ہیں کہ میں نے حاضری دی تو غازی پاک کی آستانے پہ میں تھا خضر علیہ السلام تھے اور ایک خادم تھے صحیح النصب حضرت دین ابو جعفر امیر ماہ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ حضور سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں حضور سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں روزے پہ جب حاضری دی تو یہ تین ہی لوگ تھے تو بڑے بڑے اولیاء اکرام بڑی بڑی ہستیاں حضور سید سالار مسعود غازی کے روزے پہ حاضری دینے آئی جناب خضر کو دیکھا ہے اکثر تیری گلیوں میں نہ جانے کس بلندی پر تیرا آئیوان ہے غازی حضور غازی پاکشان میں تاریخ انشاءاللہ کسی اور موقع پر میں بیان کروں گا آپ دیکھ رہے ہیں میں تو اپنی علاقے کا ہی ہوں وقت تمام ہوا اور مدہ باقی رہی میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں میرے کچھ عرص کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتاقاضہ پشتیت کوئی گلتی ہوئی مولا مجھے معاف فرمائے استقراللہ ربی من کل زمبیوں و عطوبو علی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگی سواری دلشاد کیجئے لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے پڑھئے نماز مسجد آباد کی